بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری وائٹی فیملی امید ہے کہ آپ سب خیر خیر سے ہوں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شک کہ اپنے گھروں میں حفظ و امان میں رکھے آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے فروٹ کسٹر کیک تو اس کے لیے میں نے دودھ پہلے آپ کو دکھا دیا تھا چیک بھی آپ کو دکھا دیا تھا کشمش وغیرہ بھی دکھا دی تھی اور یہ دیکھیں یہ دودھ ہے کسٹر پورٹر ہے جو ونیلا میں ہے تو دودھ میں نے چھولے پہ رکھ دیا ساری آپ ریسپی دیکھتے جائیں رمضان المبارکہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ اپنے زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے دودھ پاک کا نظرانہ پیش کیجئے تاک راتیں ہیں ایک ایسی رات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تو اس شب قدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور لیلہ تل قدر کی رات کو ڈھوڑنے کی کوشش کیجئے تو آپ سب کا رمضان مبارک کیسا گزرا آخری عشرہ آ چکا ہے تو کیسا گزرا منٹوں میں رمضان گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کب شروع ہوا اور اقتتام پہ پہنچ گیا دیکھیں اقتتام پہ آ چکا رمضان مبارک کیسے تیس دن پتہ ہی نہیں چلتا مکمل ہو جاتے ہیں اور عید کا بھی دن آ جائے گا اور آپ سب نے عید کی شاپنگ کر لی میں نے بھی عید کی شاپنگ کر لی ہے بچوں کے کپڑے خرید لیے ہیں اور اپنے بھی خریدے ہیں ہسپین کے بھی خریدے ہیں سسر کے خریدے ہیں تو وہ انشاءاللہ ویڈیو آپ سب بین بائیوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی وہ ویڈیو اور دیکھئے گا میری وہ والی ویڈیو بھی انشاءاللہ اور تاک راتوں میں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں نہ جانے کب یہ مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا زیادہ سے زیادہ اس لئے عبادت کرنی چاہئے کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا تو درود پاک لازمی پڑھا کریں جتنا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں تاک راتوں میں جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں رب تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں اتنا کیا کریں تو میں یقین جانے کہ خود بہت کوشش کرتی ہوں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنی بھی ہو سکے میں عبادت کروں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کروں کیونکہ پورا سال جگین جانے کہ میں صرف فجر کے ٹائم قرآن پاک کھولتی ہوں اور ایک سپارہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تو بیسے زیادہ نہیں کر سکتی سارا دن بچوں میں مصروف رہنا ہے ادھر ادھر کے کام وہ یہ وہ اور جیسے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں تین سے چار پانچ قرآن پاک لازمی پڑھوں تو ماشاءاللہ دو تین یعنی کہ تیسرا نفس میں ہے کمپلیٹ ہونے والے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائے گا تو آپ سب کے ہاں عبادت کیسے کی جاتی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی رونک ہوگی رمضان مبارک کی اور آپ سب بھی اید کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے ہوں گے بچوں کے کپڑے لانے کے لیے بچوں کی خریداری کرنے کے لیے تو یہ ہمارے گھر میں امان آرہے تھے میں نے افتاری کی دعوت کی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ چھوٹی سی میٹھی ریسپی جو ہوتی ہے سویٹ ریسپی تو وہ بناوں آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے یہ ریسپی بنائی لیکن میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں آپ کو بتایا کسٹر تو سب کوئی بنانا آتا ہے تو وہ بناتی ہیں خواتین اور اس لیے میں نے اس ٹوپک پہ کوئی بات نہیں کی صرف اس ٹوپک پہ بات کی کہ اب رمضان و مبارک اینڈ پہ ہے بلکل اینڈ پہ ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ زوجل کو یاد کرنا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دروت و پاک پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے تو یہ ہمارا فائنل کسٹر دیکھیں ہو گیا تھا تھنڈا یخ ہو گیا تھا اس میں میں نے ابھی فروڈ کیک ڈالنے اور ڈالنے کے بعد پھر اس کیوں ڈیکریشن کرنی اور پھر اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا میں نے اور ماشاءاللہ میرے میں مانو کو بہت ہی پسند آیا تھا آپ کو یہ رسپی اور یہ ویڈیو کیسی لگیا ہے مجھے لازمی بتائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو نئے و لوگ میں میں پھر آزر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر آزر ہوں گے اور گزر جانے والا رمضان دعا کریں پھر لوڑ کر آئے اللہ حافظ